تو آج ہم لے کر آئے ہیں بہت زیادہ تیسٹری ریسپی اور یہ برڈ نیسٹ کی ریسپی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ کر یہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے تو چلیے بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہاں پر ہم نے لے لیے ہیں یہ چار بوائل کیے ہوئے آلو اس طرح سے یہ ہم نے بڑے سائز کی آلو لیے ہیں ان کو بوائل کر کے ہم نے فریز میں رکھ دیا تھا جیسے کہ اس کا جو ہم سنیک بنائیں گے وہ بہت اچھا بنے اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے ایک گریٹر اور اس سے ہم یہ سبالو گریٹ کر لیں گے آپ چاہے تو میشر سے بھی اس کو میش کر سکتے ہیں بلکل میش کر لینا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سبالو اس طرح سے سب گریٹ کر لیے ہیں اس میں کوئی بھی لیمز یا کوئی بیٹ بڑا ٹکڑا نہیں ہونا چاہیے اس میں سے ہم نے تھوڑا سا حصہ ایک مٹھی کے برابر بہار نکال لیا ہے اور یہ جو بچا ہوا آلو ہے اس کو اب ہم ہلکے ہاتھوں سے بہت میش کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے شیرت شکر تو اس طرح سے پہلے اس کو میش کر لیں تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے میش کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکیاتوں سے تو یہ ہم جو برڈ نیس بنائیں گے یہ ہم بنائیں گے چھکن اور آلو کا تو یہاں پر ہم نے یہ شیرت چھکن ڈال دیا ہے اس کو ہم نے ہر کالی میرچ ناماک اور لسن اگرک کے پیسٹ میں اوبال لیا تھا اور پھر اس کو شیرت کر دیا تھا اور اس طرح سے اس کو بھی بہت میہین کر لینا ہے آلو کے ساتھ اس کو بھی اچھے سے میہین کرتے جانا ہے اس طرح سے بہت ایزلی ہو جاتا ہے اور یہاں آپ یہ دونوں آپس میں اچھے سے مل چکے ہیں تو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اس کو الگ اور یہاں لیے ہم نے ایک پیاس چھوٹی سی چھوٹی سی لے شملا میرچ تو سے تین لی ہیں ہری میرچ اور لیا ہے تھوڑا سا ہارا دینیا تو یہاں ہم نے لے لیا ایک چوپر اور اس میں ہم ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو دردرہ سا مکسی کے جار میں بھی پیس سکتے ہیں بس اس طرح سے اس کو ہم نے دردرہ سا چوپ کر لینا ہے اور اس میں اب یہ ہم ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس میں اور سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کی بان پسند ہو یہاں پر ہم نے کالی مرچ پورڈر ڈال دیا ہے half triple spoon half triple spoon اس میں چاٹ مسالہ ڈالنا ہے half triple spoon لال مرچ پورڈر یہ تیز والا لال مرچ پورڈر ہے اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا یہ زیرے کا پورڈر بھونے ہوئے زیرے کا پورڈر ڈال دینا ہے اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈال دیں اس میں نمک ہم نے یہاں پر half triple spoon نمک ڈالا ہے کیونکہ جو ہم نے شہر چھٹکن ڈالا ہے اس میں بھی نمک ہے اور آگے بھی اس میں نمک جائے گا چاٹ مسالے میں بھی نمک تھا تو یہ برتن چھوٹر تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو دوسرے برتن میں ٹرانسور کر لیا ہے بڑے پورٹ میں لے لیں گے اس کو اور اس طرح سے نرم ہاتھوں سے اس کو آپس میں اچھے سے ملاتے جائیں گے اور اس کو دو کے روپ میں لے لیں گے یہاں پر ہم نے دو چمچ بھر کر کون فلوڈ ڈال دیا ہے آپ کے پاس ارہ روٹ ہے تو وہ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس میدہ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی اور اس طرح سے اس کو ایک ڈو کی فارم میں لے لینا ہے یہ بہت ہی ایزی ڈو بن جاتا ہے تو یہاں پر اس کو رکھ دیتے ہیں ایک تف یہاں جو ہم نے یہ آلو نکالے تھے اب اس میں ہم ڈال دیں گے پنیر پنیر اس طرح سے گریٹ کر کے اس میں ڈالیں گے پنیر سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لگ بگ 100 گرام پنیر اور اس طرح سے اس کو بھی آپ اس میں ملا لیں گے بس اس میں اب تھوڑے سے مسالے ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا ہے ہم نے نمک اور تھوڑے سے ڈال دیں گے چاٹ مسالہ تھوڑے سے کالی میچ پوڈر ڈالیں گے بہت کم ڈالا ہے زیادہ اس میں فلیور اس میں اچھے نہیں لگیں گے اس اچھے سے ہم نے بہت کم ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کی ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی والز بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں ہٹیلی کی بیچ میں ہاتھوں کی بیچ میں اس کو رکھ کے آرام سے بہت جلدی یہ بال بن جاتی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ آگے جا کے جیسے ہم ان کو فرائی کریں گے اس میں یہ پریشان کر رہی ہیں تو اس میں آپ بریٹ کرمز جو ہوتے ہیں وہ بھی ملا سکتے ہیں یا تازہ بریٹ ہے آپ کے پاس وہ بھی آپ اس میں ملا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہم نے لے لینے نہیں ہے اس طرح سے جتنے بڑے ہمیں کٹوری بنانے ہیں تو اس کے حساب سے اس میں سے پیڑا لے لیں گے اور اس طرح سے پہلے اس کو گول بنائیں گے پھر ہاتھ سے چپٹا کرتے ہوئے اس میں ایک نیچے دباتے ہوئے اس کو ایک کٹوری نوما بنا لیں گے بہت کیرفولی اس کو کریں کیونکہ یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے بس اس طرح سے اس کو دباتے ہوئے ایک کٹوری نوما بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ایزی طرح سے بن جاتی ہے آپ کو جتنے بھی بڑی کٹوری بنانے ہیں اتنے بنا لیجئے بس اس طرح سے ہم یہ سب کٹوریا بنا لیں گے جتنے اس میں بنی ہیں تو یہاں پر جو ہم نے ٹریلی ہے اس میں ہم اس کو اُلٹا کر کے رکھیں گے سیدھا بلکل بھی نہیں رکھیں سیدھا رکھنے سے اس کی شیف خراب ہو سکتی ہے آپ اس کو اُلٹا کریں کر کے رکھیں اور اس کو پھر ہاتھ سے ہلکے سے نرم ہاتھ سے اس طرح سے تھوڑا سا پش کر دیں دبا دیں اس کو اس کی شیف اس طرح سے ہی رہنے چاہئے یہاں پر ہم نے چار کٹوریا بنا لی ہیں تو یہاں پر ہم نے لی ہیں یہ نوڈلز جو آتے ہیں یہ سوئی اس طرح سے آپ کے پاس اگر باریک والی سوئی ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ان کو تھوڑا سا روست کر لیں گے روست ہوئی بھی ہیں یہ مگر ان کو ہم تھوڑا سا روست اور کر لیں گے جیسے کہ جب ہم ان پر لگائیں تو یہ آرام سے لگ جائیں تو بس دو سے تین منٹے اس کو روست کرنا ہے زیادہ روست نہیں کریں کیونکہ یہ روستڈ ہیں اگر آپ کے پاس بینہ روستڈ والی ہیں تو وہ آپ تھوڑا سی دیر اور روست کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی گرم ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہاتھ سے توڑ لیں تو یہ بھی گرم ہے تو اتنے ہم ان کو تل لیتے ہیں چلتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ تیل کا ٹیمپریچر ہائی ہونا چاہیے اگر لگے کہ یہ آپ سے تل نہیں رہی ہے تو ان میں آپ بریٹ کرمز بھی ملا سکتے ہیں اس سے ایزلی یہ بہت اچھے سے تل جائیں گی یہ جو ہم نے پنیر، آلو، بریٹ کرمز کی بولز پڑائی ہیں یہ بہت اچھے بند کر تیار ہوتی ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں بات سے اب ان کو ہم باہر نکال لیں گے تیز ٹمپریچر میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ پھیلیں گی نہیں تیل میں اگر آپ اس کو کم ٹمپریچر پر ڈالیں گی تو یہ پھیل جائیں گے بس ان کو اب ہم باہر نکال لیں گے اور ان کو رکھ دیں گے تو یہاں پر یہ سمائی بھی تھنڈی ہو چکی ہے اس میں اب ہم یہ جو کٹوری ہے بہت ہی آرام سے اس میں اوپر نیٹی کے سمائی لگانی ہے جس سے کہ یہ کٹوری ٹوٹے نہیں اور اس طرح سے اوپر نیچے سائیڈ میں گھوماتے ہوئے اس میں یہ سب ہم نوڈلز لگا دیں گے جو ہم نے یہ سمائی روشٹ کر کے رکھی تھی بس اس طرح سے ہی یہ سب کٹوریاں تیار کر لیں گے فرینڈز آپ کو یاد دلا دیں اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں سبسکرائب بھی ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے کہ ہماری ریسی پی کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں ایک بات کا دھیان رکھیں جب آپ کٹوری تیل میں فرائی کرنے کے لئے ڈالیں تو جس طرح سے ہم نے ڈرے میں رکھی تھی اس طرح سے ہی اس کو ڈالیں اُلٹی کر کے ہی اس کو فرائی کرنی ہے اور اس طرح سے ہی اس میں ہم آئل ڈال دیں گے اوپر سے جس سے کہ یہ اچھا سے سکھ جائے گا اس سے کیا ہوگا اس کے کنارے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور یہ اچھا سے سکھ جائے گی اس اس طرح سے ہی اس کو لٹتے پلٹتے سکھ لینا ہے تو یہ بلکل بلڈ نیسٹ کی طرح لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنے خوبصورت کٹوری یہ بن کر تیار ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے نیسٹ بن کر تیار ہے تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا پنیر گریٹ کر کے یہ دیکھنے میں بھی اس سے بہت خوبصورت لگیں گے اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا یہ اتنے ٹیسٹی بنے ہیں سنیک بہت زیادہ بنتے ہیں آپ ایک بار اس کو ضرور بنائیے گا اور پھر اس میں ڈال دیں گے یہ ہم کیچپ آپ کے پاس اگر ہری چھٹنی ہے تو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر ایک سائیڈ میں ہم نے یہ کیچپ رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کومینیشن کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بلکل ایک نیسٹ کی طرح یہ بنتے جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم دو دو یہ جو ہم نے گولے بنائے تھے وہ رکھ دیں گے تو اس طرح سے یہاں پر ہم نے دو دو یہ بالس جس میں رکھ دی ہیں اور اوپر سے ڈال دیں گے یہ مایونیز آپ کے پاس کوئی سی بھی مایونیز ہے وہ آپ ڈال سکتی ہیں اسے بہت زیادہ تیسٹی لگیں گے یہ کھانے میں اور اوپر سے تھوڑا سا پانیر اور گریٹ کر دیں گے تو یہاں پر یہ تیار ہیں برڈ نیسٹ لگ رہا ہے بلکل یہاں پر اس میں لگا دیں گے ہر دھنیا کا پتہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں اور کھانے میں تو لا جواب بنی ہے تو فرینڈز آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ